اسلام علیکم دستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکوشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھ لیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی آدھا بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر کوئت کے اندر اور عرب دیسوں میں عید جو ہے 22 اپریل سنی وارک کی ہونے کی امید بتائی جا رہی ہے جمعی رات کو چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ موسم جس طریقے سے ہے موسم کی استطیقی کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ چاند نجر نہ آئے جانتا جمعی رات کو چاند دیکھنے کی سمبھاؤنا بہت ہی کم ہے تو ایسے میں کہا یہ جارہا ہے کہ ہو سکتا ہے عید 22 اپریل سنی وارکی ہو سکتی ہے ابھی کنفرم نہیں ہے اگر چاند نجر جمعی رات کو آ جاتا ہے تو جمعہ کی عید ہو سکتی ہے لیکن اگر جمعی رات کو چاند نجر نہیں آتا ہے تو اس کیس میں سنی وارکی عید ہوگی کیونکہ یہی جارہا ہے کہ موسم کی استطیق کو دیکھتے ہوئے چاند نجر نہیں آ سکتا ہے اسی پوری پوری امید بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے کشٹم ادھیکاریوں نے سویک بندرگاہ پر بڑی کانونی کاروائی کرتے ہوئے تین ملین بیکس تماکو اور بیمل کے جبت کیے ہیں اور باقی اور بھی ترہ کے کپڑے وغیرہ بھی جبت کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر بیڈیو کلیف یا ایمیج کے مدہم سے دیکھ سکتے ہیں بتائیے گا ہے کہ جابیل علی بندرگاہ سے یہ سارا سامان سویک بندرگاہ پر پہنچا تھا اور ادھیکاریوں کو سکھ ہوا تو سامان کی تلاسی لگی تو سامان میں سے تماکو بیمل اور کپڑے وغیرہ جو کہ وہ برامت کیے گئے ہیں اب کس نے اس کو بھیجا کس نے نہیں بھیجا ہے اس کی جانچ پرتال کی جائے گی اور بعد میں جس بندے نے بھیجا ہوگا اس کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے گی کیونکہ بڑی سنکھیا میں یعنی تین ملین بیگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیمل اور تماکو سے بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں خالی کے آکڑے سے پتا چلا ہے کہ کوئیت کے اندر سنگل پرواسیوں کی سنکھیا بڑھ کر الگ الگ دیسوں کے لگ بھگ بارہ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے جہاں تو بارہ لاکھ سے زیادہ غیر ملکی کوئیت کے اندر جو کی سنگل رہتے ہیں یعنی کہ ان کی کوئی فیملی نہیں ہے وہ سنگل ہی کوئیت کے اندر رہتے ہیں بیچلر ہیں سنگل کوئیت کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت بھلادیا کی ٹیم کیپٹل گورننیٹ میں ایک کیمپین چلایا جس کے نتیجے میں پچیس خلاف فرجیاں ریکوڈ پر آئی ہیں جبکہ بیس ادھاروں کو بند کر دیا گیا ہے جہاں پر بڑی خلاف فرجیاں کی جا رہی تھی تمام دکاندار سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کوئیت کے رولز رگلیسنس ہیں کوئیت نشٹی آف ہیلد کے اور باقی جو رولز رگلیسنس ہیں اس کی پبندی تمام دکاندار جرور کریں جو دکاندار رولز رگلیسنس کی پبندی نہیں کریں گے ایسی دکانوں کے خلاف لگاتار قانونی کا روائی کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کیپنیٹ نے سومور کو آدیس دیا ہے کہ سرکار کے منتریوں کے لیے آسادھاران سیلری کو رد کر دیا جائے یعنی کہ کوئیت کے منتریوں کو جو آسادھاران سیلری ملتی ہے اس کو رد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے دوستو یہ تھی آج کی کوئیت کی کچھ جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل اوپر نئے ہیں ان سے بھی گجارس رہے گی کہ پھر اس چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا اس تو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں سٹوپی کے ساتھ جب تک رکھیے اپنا خیالوں کے خدا حافظ